کیسا ہوگا اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کا دیدار ہے سوہیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ جب جنت والے جنت میں جائیں گے انٹری ہو گئے ہوئی جنت میں گئے قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُرِيدُنَ شَيْئًا عزیدُكُم کچھ چاہیے کیا اور زیادہ اللہ پوچھ رہا ہے اور زیادہ کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کیسا اچھا لگ ہے آپ سوچیں اللہ پوچھ رہا ہے اور کچھ چاہیے کیا اور کچھ چاہیے تُرِيدُنَ شَيْئًا عزیدُكُم کچھ ارادہ ہے کچھ چاہیے چاہیے تم کو جو اور زیادہ دوں فَيَقُولُنَ تو کہیں اللہ تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا اور کیا چاہیے ہمارے چہروں کو کیا تُو نے روشن نہیں کر دیا کیا تُو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا کیا تُو نے جہنم سے ہم کو بچا نہیں اللہ اور کیا چاہیے ہم کو چہرے روشن کر دیا جنت میں ڈال دیا جہنم سے بچایا اور کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے فَقَال فَيَكْشِفُ الْحِجَاب جب وہ کہیں گے تو اللہ تعالی حجاب کو ہٹا دے گا فَيَكْشِفُ الْحِجَاب فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ الَا رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ جنت میں بہت کچھ ان کو دیا گیا ہوگا اب تک جتنا بھی ان کو دیا گیا تھا کوئی بھی چیز ان کو اتنی پیاری نہیں ہوگی جتنا اللہ کا دیدار ان کو پیارا ہوگا اللہ کا دیدار اتنا زیادہ اپنی طرف ان کو کھینچے گا اتنا زیادہ ان کو محبوب ہوگا اتنا اچھا لگے گا ان کو کہ کوئی دوسری جنت کی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو اپنے طریق کریں اپنی طرف متوجہ کریں ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآَيَةِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةِ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے کیا ہے بھلائی تو بھلائی کیا ہے جنت اور زیادہ ہے وہ زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں صحیح مسلم میں روایت کیا ہے تو یہ معلوم ہا کہ یہ دیدار یہ بہت قیمتی چیز ہوگا اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا کیسا دیکھیں گے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ اَيَانًا تم اپنے رب کو آنکھ سے دیکھو گے دیکھیں جب اتنا آنکھ سے بول رہے ہیں اپنے بارے میں بولتے تھے نا آپ نے کہا تم اپنے رب کو دیکھو گے اَيَانًا اپنی آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھو گے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے آدمی سوچے گا کہ اللہ کا دیدار کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی یا اتنے لوگ جنت میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے اور یہاں چاند دیکھنے کے لئے اگر جمع ہوگئے یا کسی چیز کے بیڑے میں کوئی دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تو کیا ہوگا تو کیا آپس میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی یا ایک دوسرے کو دھکا تو نہیں ہوگا اے میں دیکھتا ہوں اے میں دیکھتا ہوں کوئی پہلوان آگے ہٹا دیا کوئی دھولے پت لے کو ایسا ہوگا کیا ایسا کچھ ہوگا ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حل نرہ ربنا یوم القیامہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم ہاں دیکھیں سمپل جواب یہ ہے دیکھا دیکھیں گے ہاں یہاں تو آپ نے کہا وہاں نہیں کہا تھا قال نام اور ڈیٹل بھی بتائی حال تدار رون اپی رؤیت شمسی بیدوہیرہ دوئن لیسا پیہا صحاب کیا تم کو دوپہر کے وقت میں سورج دیکھنے میں جبکہ آسمان میں کوئی بادل نہ ہو کوئی تکلیف ہوتی یعنی کچھ دیکھ رہا نہیں ہٹو بادل ہٹا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا دوپہر کا وقت ہے جبکہ سورج عروض پر ہے دوبرا تو بھی نہیں ایسا کر کے دیکھیں گے بیلڈنگ پہ جا کے ٹیریس پہ دوبا کے نہیں باپا بولو جلی تو سورج دکھائی نہیں آسمان میں دوپہر کے وقت میں جب بادل نہ ہو کھئی دھوڑنا پڑتا جبکہ لارے میرے چشمہ لارے سورج کھائے دیکھنا پڑ رہا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نہیں آپ نے مثال سے کہا صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وَحَلْتُ دَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا صَحَابَ کیا تم کو چودویں کا چاند لیلت البدر میں قمر دیکھنے میں کوئی تم کو تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان میں کچھ بادل نہ ہو کچھ دیکھنے میں کچھ مسئلہ پیش آتا ہے جواب دوسرا بھی کیا ملا نو نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا تُدارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِلَّا كَمَا تُدارُونَ فِي رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا جیسا تم کو ان دونوں کی سلسلے میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن تم کو دیکھنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اے ہٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کب سے دیکھ رہا ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوں گا کہ ہٹا کے تُدارُونَ ایک دوسرے کو دھکا دے کہ میں دیکھتا زرہ روک زرہ وہ دیر سے دیکھ رہا تو میں مجھ کو دیکھنے دے میں بھی تو جنتی ہوں ایسا ہوگا کیا اور میں تو وہ تاجد پڑھنے والا ہٹ بازو گناہ کر کے توبہ کر کے آئے ہاں سے کہیں گا ایسا ہوگا نہیں سب کے سب دیکھیں گے اور کسی کو دیکھنے میں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور کسی کو دیکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی وہ نعمت ہے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے وہ نعمت ہے وہ جزا ہے جزا تکلیف نہیں ہوگی ہے تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک بار ہی نہیں ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو پھل ایک بار دیکھیں اب چلو بس ہو گیا ایسا نہیں یہ نعمت ختم نہیں ہوگی یہ نعمت کیسی ہوگی ہر جمعہ کو ہوگی اور لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةُ تو حسنہ کیا ہے جنت کی نعمتیں اور زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار تو جمعہ کا نام جنت میں کیا ہے یوم المزید زیادہ کا دن زیادہ کا دن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جَاَ جِبْرِيلُ فِي كَفَّةٍ قَلْمِرْآتِ الْبَيْضَا جِبْرِيل آئے اور ایک کف میں ایک بلکل آئینے کی طرح ایک دم سفید کچھ لے کر آئے فِي وَسَطِحَا کَنْ نُقْتَتِ السَّوْدَا اس کے بیچوں بیچ ایک کالا نکتہ تھا سفید ایک دم آئینے کی طرح کچھ اور اس میں کیا ہے ایک کالا نکتہ فَقَالَ مَا هَذِهِيَا جِبْرِيل آپ نے کہا جِبْرِيل یہ کیا ہے قَالَ هَذِهِن جُمْعَةً جِبْرِيل نے کیا کہا یہ جمعہ ہیں آپ کے رب نے یہ آپ کے لئے پیش کیا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے کیا ہو جائے عید ہو جائے تو جمعہ علم پڑھا کہ جمعہ بھی کیا ہے عید ہے اب شروع مت ہو جانا ہے جمعہ مبارک یہ نیا نکلا ہے کیا ہے پبلک اپنی ایسی ڈینجر ہے کرنے کے کام نہیں کرتی نہیں کرنے کے کام ڈبل کرتی جمعہ مبارک انٹرنیٹ پہ آپ کو کھاس ہے جمعہ مبارک کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن میمبر پر کھڑے ہو کے بولتے تھے جمعہ مبارک یا گھر میں بولتے تھے یا بازار میں بولتے تھے صحابہ بولتے تھے یہ بدعات ہے جمعہ مبارک کیا ہے بدعات تو عید آپ نے بتایا اور آپ نے عید کے دن عید مبارک نہیں بولی عجیب یہ آیا جمعہ ٹھیک سے تو پڑھتا نہیں اور جمعہ کے بعد فلموں کو جاتا اور بولے جمعہ مبارک یہ بہت جلدی کرنے لگ جاتے لوگ کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں پھلانی دعا معلوم ہے اس کو بیت الخلاہ میں جانے کی دعا یاد ہے نہیں جمعہ مبارک یاد ہے اس کو خدا حفظ یاد ہے اس کو تو یاردوحالیک ربک لتکونا لکعیدن ولقومک ممبرک اور آپ کی قوم کے لئے بھی آپ کے بعد کیا ہو جائے جمعہ اید ہو بار بار یہ خوشی کا دن آئے جس میں لوگ اچھے کپڑے پہن کے عبادت وغیرہ کریں سب کچھ ہو یہ جو عید ہوتا ہے ولکم فیہا خیر اور اس دن میں آپ کے لئے بہت خیر ہے تکونو انت الاول آپ پہلے ہو جائیں وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ مِنْ بَعْدِكَ اور یہود و نصر آپ کے بعد ہو جائیں جمعہ مسلمان مناتے ہیں نماز پڑھ کے عبادت کے ذریعے سے مناتے ہیں یہ عید اور اس کے بعد کون سنیچر کو یہود اور اتوار کو عیسائی اپنا اپنا دن مناتے ہیں عبادت کا اور ملنے کا جمعہ ہونے کا وَفِيهَا سَعَتٌ لَا يَدُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْرٍ وَهُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اور اس دن میں اس دن میں ایک گھڑی ہے ایک وقت ہے تھوڑا سا اس میں جو بھی بندہ کوئی بھلائی اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی قسمت میں اللہ نے وہ دینا ہے اللہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے یا کسی برائی سے پناہ مانگتا ہے اَوْ يَتَعَوَضُ مِن شَرٍ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْضَمُ مِنْهُ تو اللہ تعالیٰ اس شہر سے بھی بڑھ کے شہر اس سے دور کر دیتا ہے جمعہ کے دن دعا مانگنا چاہیے اللہ سے وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدُ اور ہم آخرت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہہ کے پکارتے ہیں جمعہ کے دن کا نام ہمارے پاس کیا ہے آخرت میں یوم المزید یہ طبرانی نے الاؤسط میں روایت کیا اور صحیح روایت سہی سید ترغیب میں شیخ علی البانیس کو صحیح کہا ہے حاضروں صحیح ایک روایت میں طبرانی ہی کی روایت میں ہے کہ کہا کہ فَلَيْسَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ اِلَا يَوْمِ الْجُمْعَاتِ کہ جنت میں جنت والوں کو جمعہ سے زیادہ کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا جمعہ جمعہ کا دن آنے والا ہے تو ان کو شوق ہوگا ایک دن جمعہ کا دن آنے والا ہے تو جنت میں بھی کیا ہے دن ہے ہر ایک دن کا نام ہے تو جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ان کے لئے شوق والا نہیں ہوگا شوق آپ شوق سنیں گے نہیں تو شوق یعنی کسی جس کا شوق ہوتا ہے یہاں ہمارے کہے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بیڑی تمباکو کا جیسا ہی افطار ہوا یہاں کھجور وہاں تمباکو آرے زیادہ تُو سموں سے تو کھا آرے نئی بات جاتا ہوتا ہے بیت الخلاق کے پاس جا کے مسجد کے شروع ہوگا ایسا ہے پیس رہا ہے کچھ پیس رہا پیس رہا پیس رہا اور پیس کی چکی چلا کے پھر ساتھ میں دوسرا آتا کیا ہے کونسا ہے چھوٹ کونسا ہے کونسا چھاپ ہے گاہ چھاپ ہے بھینس چھاپ ہے گدہ چھاپ ہے کتا چھاپ ہے کیا ہے یہ پھر وہ بولتا اور وہ ان میں ایک دوستی پہچان کا نئی بھی ہوگا نا آپ دیکھ لیجی کہیں بھی آزما وہ پیسے گا اس کو پیس کے تعلیم بجائے گا اور اس میں سے کچھ پھیک دے گا چاہیے اینے یہ کیا ہے ہمدردی کا جذبہ بھائیچارگی یہ آلمی بھائیچارگی ہے وہ بھی لے گا اور اس کو لے کے اپنے موں کی صندوق میں ڈالے گا کچھ تھوکے گا میں دیکھا گھر سے کھانے والے کچھ تھوک دیتا ہے شروع میں اور پھر ایک دم ایسا کچھ تو ایسا ہوا اس کے اندر ایک انرجی آئی اور یہاں رہے گا اس کا دبا ہوا پھر ڈالے گا ایک دن کھولتا ہے بولتا ہے یہ تو سڑ گیا پورا تمہارا سڑ جاتا ہے پورا تمبا کو حرام ہے اور روزے کے بعد آدمی فوراں دوڑے دوڑا کس کی طرف جاتا ہے لوگ دیکھیں یہاں آرے نماز کے لئے یہ بھاگ رہا اس تنجا کے لئے یہ کون سا ٹائم ہے تیرا یہ اس کے لئے جا رہا ہے کچھ لوگ نماز کے پہلے کچھ بعد میں اللہ رہے ہیں پرمائن کو ہدایت دے یہ نہیں ہونا چاہی یہ صحیح چیز نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے آپ پھل کھاؤ آپ پھل کھاؤ کھاؤ نہ خوب کھاؤ نہ کھاؤں کون منا کیا آپ کو یہ کیا ہے یہ خبیص چیز ہے یہ خبیص چیز ہے یہ نگل بھی نہیں سکتے ہیں اور تھوکتے رہتے ہیں جو تھوکنے کا وہ کھایا کیوں تو کامن سینس ہے بھائی جب تھوکنے ہی ہے اس کو کھایا کیوں تو اس کو وہ یہاں رکھا ہے بلکل ایک دو اور ایسی بدبوس کی آتی ہے کیسی بدبوس کوئی آدمی بات کرے تو آدمی عیسہ ہو جائے گا کیا ہے یہ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم کو شوق جنتیوں کو جمعہ سے زیادہ کسی کا شوق نہیں ہوگا کیوں لیزدادو نظرن الی ربہم عز و جل و کرامتی تاکہ جمعہ کے دن اپنے رب کی طرف نظرن الہ ربی ہم عز و جل تاکہ وہ اپنے شرف میں اللہ کے دیدار کے ذریع سے اور بڑھ جائیں اور کرامت میں یعنی کرامت اللہ کی طرف سے ان کو جو اکرام ہوگا اس میں بڑھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے دیوے اکرام اور اللہ کی دیدار میں اور بڑھ جائیں ان کو اور ایک مرتبہ ملیں اور ایک مرتبہ ملیں و لیزا لکہ دعیاء یوم المزید اسی لیے اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں جنت میں یوم المزید جنت کی تمام نعمتوں سے یہ زیادہ ہے اور ہر جمعہ کو ملے گا تو اور زیادہ اور زیادہ اس کا شوق اس کی خوشی مسلمانوں کو ایمان والوں کو ملتی رہے گی ایک رواحات میں کہ بازار ہے جنت میں اور جنتی جمعہ کے دن اس بازار میں جائیں گے یہاں جمعہ بازار چھوڑ کے جانا ہے وہاں کیا ہے بازار میں جانا ہے نہیں گیا نا اب آج جا بازار میں جا بازار میں باگ بازار میں وہ بازار میں جائے گا بازار میں جائے گا یہ خریدے گا وہ خریدے گا ایک ہوا چلے گی وہ ہوا ساب کے چہروں کو چھوٹی بھی نکلے گی وہ انٹرنیشنل ہوا رہے گی سب کے چہروں کو جنتیوں کے چہروں سے چھوکے گزر جائے گی وہ اور زیادہ ہینڈسوم ہو جائیں گے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور وہ ہوا ان کے ہن سے بھی جائے گی گھر کو جا کے بیوی کو بھی چھوکے جائے گی اب یہ آیا دولا جنتی وہاں سے اپنے گھر کو آئے گا بازار سے تو بیوی کو دیکھے گا اتنی خوبصورت کیسا کیا ہو گئی تھی اور بھی پہلے تو تھی آپ یہ نہ سوچو کہ خوبصورت کیسا ہو گئی حسن بڑھتا بھی تو ہے نا آ کے کہے گا تو اتنی خوبصورت کیسا ہو گئی تم بھی اتنی خوبصورت کیسا ہو گئی یعنی وہ ہوا دونوں کو چھوکے گزری اور ہر جمعہ کو ان کے خسن میں بھی کیا ہوگا یہ یوم المزید ہے یہ زیادہ ہو جائیں گے یعنی وہاں کیسا ہوتا جمعہ 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 تو جوان بڑا 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 تو خوبصورت کیا ہوتی ہے پچھلے جمعہ کو ایک داد گرہ تابہ ہے تو حسنہ تو دو داد گرہ نہیں یہ مزید ہو رہا ہے یہ دنیا کا مزید حیثہ ہے خوبصورتی کم ہوتی ہے لیکن جنت کا یوم المزید کیسا ہے بڑھ جائے گی خوبصورتی اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں یوم المزید